چیف جسٹس پاکستان میاں ساقب نصار آج سپریم کورڈ ریجسٹری میں زلفی بخاری کی نا اہلی کے کیس پر سماد کریں گے سپریم کورڈ نے وزیراعظم عمران خان سمیت دیگر فریقین کو نوٹسیں جاری کر رکھے ہیں چیف جسٹس پاکستان ننڈی پور پاور پروجیکٹ 56 کمپنیوں دیگر اہم مقدمات پر بھی سماد کریں گے لاہور ہائی کورٹ میں حمزہ شہباز خواجہ برادران کی زمانت کی درخواستوں پر سماد کرنے والا بینچ تحلیل ہو گیا دو رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس علی باقر نجفی کا بہاول پر تبادلہ کر دیا گیا جبکہ بینچ کی سربراہی جسٹس تارک اباسی کو سونپ دی گئی آشیانہ اقبال کے اس میں گرفتار فواد حسن فواد کا لاہور میں پلازے کا انکشاف فواد حسن فواد کے ملکیتی پلازے کا نقشہ جات کا ریکارڈ ڈیکر الڈی اے ملازم پہنچ گیا محمد یونس نامی ملازم ریکارڈ ڈیکر نیب پہنچا آشیانہ اقبال اور رمضان شگر ملز سکینڈل کیس نیب کی تحقیقات مکمل روامہ ریفرنس دائر کرنے کی تیاریاں آشیانہ اقبال میں شہباز شریف جبکہ رمضان شگر مل کیس میں حمزہ اور سلمان شہباز کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے گا پنجاب شپن کمپنیز سکینڈل پنجاب حکومت کے اہم اجلاس میں بڑے فیصلے حکومت پنجاب کا تین اہم کمپنیز کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا صاف پانی کی دو کمپنیاں نورت اور صاف دونوں کو بند کرنے کا فیصلہ حکومت کے سو روزہ پلین میں طلبہ یونین کی بحالی کا منصوبہ التوا کا شکار چونتیس سال قبل انیس سو چوراسی کے ماشال لاؤ دور میں لگی پابندیاں تا حال نہ اٹھائی جا سکیں ہائر ایڈوکیشن ورکنگ گروپ نے یونین کی بحالی کا مساودہ تو تیار کیا عمل درامت نہ ہو سکا شہر لاہور کی سب سے بڑی قائد عظم لائبریری انتظامی بہران کا شکار دو ہزار پندرہ سے کتابوں کی خریداری کے لیے کمیٹی ہی نہ قائم ہو سکی بوک سلیکشن کمیٹی کی آدم موجودگی فنڈز زائعہ ممبران جدید علم سے محروم پرائیویڈ میڈیکل کالجز میں داخلے کس طرح ہوں گے یونیورسٹی آف ہیل سائنسز نے داخلوں کا طریقہ ایکار بزاہ کر دیا پرائیویڈ میڈیکل کالجز یو ایچ ایس کی لسٹ کے مطابق ہی داخلہ کر سکیں گے پرائیویڈ کالجز میں داخلے کے لیے مطالقہ کالجز کے پرنسپل کا آثورٹی لیٹر بھی ضروری قرار آوڈیو لیگ سکینڈل اندرونی اختلافات گلے شکوے پی ٹی آئی اتحاد کے گلے پڑ گئے سینٹ کی دونششتوں پر زمنی الیکشن سپیکر کے الیکشن کا ری پلیس ثابت ہوا سپیکر کے الیکشن میں نون لیگ کے بارہ ووٹ پرویز الہی کے جھولی میں گرے سینٹ کے زمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کو اپنے ہی پانچ ووٹ کم ملے نون لیگ کے ووٹ بینک میں اضافہ چار ووٹ زیادہ مل گئے نئی صورتحال پی ٹی آئی کے حکمران اتحاد کے لیے خطرے کی گھنٹی بنجاب اسمبلی سینٹ کا زمنی الیکشن پی ٹی آئی نے دونوں نششتیں جیت لیں تحریک انصاف کے ولید اقبال اور سیمی ایز دی سینٹر منتخب ہو گئے ولید اقبال ایک سو چوراسی ووٹ سعود مجید ایک سو چھہتر سات ووٹ مسترد سیمی ایز دی ایک سو تیہتر ووٹ لے کر کامیاب ان کی مدد مقابل سائرہ افضل تارڑ کو ایک سو پیشتر ووٹ ملے ویمن نششت پر نو ووٹ مسترد قرار دو تین دنوں میں جس طرح منسٹریوں کے لارے لگائے گئے جس طرح کے فنڈز کے لوگوں کے ساتھ لارے لگائے گئے اور مجھے اس بات کا بہت خوشی ہے کہ نتیجہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تھا لیکن ان دنوں میں ہم نے ان کو وقت بڑا ڈالا ہے اور ان کی نیندیں اڑی ہوئی تھی اور ان کو حلف کل پارلیمانی پارٹی میں قرآن پہ حلف لیے جا رہے تھے ہم نے حریفوں کو وقت ڈال دیا نامسائد حالات کے باوجود پارٹی متحد رہی موجودہ حکومت کی کوئی ریٹ نہیں لوگوں کے دلوں میں گھر نہیں کر سکی نونلیگ کی امیدوار سائرہ افضل تارڑ کی میڈیا سے گفتگو مجھے ایک سو چھہتر ووٹ ملے تین مسترد ہوئے ارکان نے چھے زائد ووٹ دیئے باز امیر ارکان نے تحریک انصاف پر عدم اعتماد کر دیا نونلیگ کی امیدوار سعود مجید پنجاب حکومت اور پی ٹی آئی کی حکومت پر نو کانفیڈنس ہے کہ ہمارے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی ہر دفعہ ووٹ پہلے سے بڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ آج ہم اے ون سیونٹی نائن کا فگر یہاں سے لے کے جا رہے ہیں اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگلے ڈیڑھ دو مہینے میں اگر کوئی نیا الیکشن آیا تو آپ یہ یقین رکھیں کہ یہ ون سیونٹی نائن انشاءاللہ ون ایٹی نائن ہو بہت سے پارٹی کے قائدین نے اس میں ہماری رہنمائی کی ہے میری اور سیمی ایزدی صاحبہ کی میں انفرادی طور پہ اگر نام لینا شروع کروں تو مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے کہ کسی کا نام بھول جاؤں گا تو اس لیے میں نام نہیں لینا چاہتا میں انفرادی طور پہ ان سب کا بزاتے خود شکریہ ادا کرنے ان کے گھروں پہ جاؤں گا میں بہت شکر گزار ہوں اپنے چیئے من اور پی ایم امران خان کی کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا اور مجھے یہ سیٹ کینڈیڈیٹ ووٹ دیا نامزد کیا میں ان کا بہت شکر گزار ہوں جو یہاں پہ سارے لوگ آئے ہیں جو ہمارے پورے صوبے سے آئے ہیں ان کے بھی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے لیے ووٹ کیا پی ٹی آئی کے دونوں امیدوار کامیاب امیدواروں کا اظہار تشکر سینٹ کی نشست کے قابل سمجھا وزیراعظم امران خان کا شکر گزار ہوں ساتھ دینے پر پارٹی ارکان اسمبلی آزاد اراقین اور حلیف جماعتوں کا بھی شکریہ نو منتخب سینٹر ولید اقبال کی میڈیا سے گفتگو سینٹ کے لیے چننے پر شیرمین امران خان کی مشکور ہوں ہم دونوں اکثریت سے جیتے ہیں اقلیتی اور آزاد ارکان کا بھی شکریہ سی می ایس دی محمود الرشید بولے سوشل میڈیا پر کیا گیا پروپیگنڈا جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوا پی ٹی آئی کی جیت کے بعد نولی کو دن میں تارے نظر آ گئے میں تمام ایم پی ایس کا اور اتحادی جماعتوں کے تمام ایم پی ایس کا اور پی ٹی آئی کے تمام ایم پی ایس کا میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے جو دونوں امیدوار تھے جو ہر لحاظ سے میرٹ پر پورا اترتے تھے ان کو کامیاب کروا ہے پنجاب کی کارکردگی میں سب سے بڑا چیلنج اگر آپ کو ہے تو وہ کیا ہے کوئی بھی چیلنج نہیں ہے سب ٹھیک ہے اچھو یہ بتا دیجے کہ جو سو دن کا پلان ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے کیسی کارکردگی جا رہی ہے حکومت کو کوئی چیلنج درپیش نہیں سب کچھ ٹھیک ہے سو روز پورے ہونے دیں پھر بتائیں گے کتنے بل پاس کرائے وزیراعلا پنجاب عثمان بودھدار کی لاہور نیوز کے پروگرام ٹاپ سٹوری کی اینکر پرسن مدیہ آبید علی سے خصوصی گفتگو نیاب سیاست زدہ ہو گیا یا تو سب کو گرفتار کر لے یا سب کو چھوڑ دے دھاندی کی پیٹاری سے پردہ اٹھے گا حکومت ہمیں نہ ڈرائے ان تقامی کارروائیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے نیازی صاحب کی دھانس اور دھمکیاں نہیں چلیں گی اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا لاہور کی یونین کانسلز کی تعداد دو سو چوہتر سے بڑھا کر پانچ سو کرنے کا فیصلہ ایک یونین کانسل اٹھارہ ہزار کی آبادی پر بنے گی ویسٹرک میمبران کی تعداد تین سو انیس سے بڑھا کر پانچ سو کی جائے گی شہر میں چھ ہزار پانچ سو بلدیاتی نمائندوں کا الیکشن ہوگا لاہور نیوز نئے مجووزہ بلدیاتی نظام کے خد و خال سامنے لے آیا لاہور پولیس میں پیٹرول کا بڑا بہران پولیس کا پیٹرول بند گشت بند نگرانی ٹھپ اہل کار تھانوں میں بیٹھنے پر مجبور آپریشن اور انویسٹیگیشن کی گاڑیوں اور مورسائیکلوں کے انجن خالی سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درام سابق وزیر خزانہ اسحاق دار کے اکاؤنٹس سے چھتیس کروڑ سے زائد رقم زلی انتظامیہ کے اکاؤنٹس میں منتقل زلی انتظامیہ نے فائنانس دیپارٹمنٹ کو آگاہ کر دیا اسحاق دار کی گل برگ والی کوٹھی پہلے ہی ال ڈی اے کی تحویل میں ہے سردی آئی گیس چلی گئی گیس کے پریشر میں کمی اور گیس کی آدم فراہمی کی شکایات بڑھنے لگیں جوہر ٹاؤن کے علاقے بھیڑ پنٹ کے مکین سڑکوں پر آگئے خواتین اور بچوں کا سوئی گیس انتظامیہ کے خلاف احتجاج گیس دو گیس دو کنارے مال بھی گیا اور بال بھی نہ رہے مانگا بندی میں ڈکیتی کے دوران ڈاکو نے خاجہ سرا کے بالکار دیئے کارسوار ڈاکو خاجہ سرا سے لاکھوں روپے نقدی اور دیگر سامان بھی لوٹ کر فرار پولیس نے پانچ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ملزمان میں موسین آفتاب نو امان منظور اور موسین شامل شہر میں اغوا کا سلسلہ تھم نہ سکا فیض باق کے علاقے میں تئیس سالہ نوجوان حمزہ زبیر مبینہ طور پر اغوا حمزہ گھر سے پیسے دینے دکان پر گیا لیکن واپس نہ آیا تھانہ مصری شاہ میں چچا کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ترقی پسند اور انقلابی شاعر فیض احمد فیض کی یاد الہمراحول میعظیم شاعر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے فیض امن میلے کا آج آغاز ہوگا ملکی و غیر ملکی عدیب شاعر مصنف اور فنکار شریف ہوں گے بھارتی شاعر جاوید اختر اور ان کی اہلیہ اداکارہ شبانہ آزمی کی بھی آمد گورنر پنجاب اور ان کی اہلیہ سے ملاقات دونوں ممالک کے ماں بین سقافتی وفوت کے تبادلوں سے تجربات سیکھنے پر اتفاق اور یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز میں شام قلندر فنکاروں کے صوفیانہ کلام نے شراقہ پر وجد تاری کر دیا طلبات جھوم اٹھے